موسیقی 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 اے صاحب خانہ دروازہ کھولو میں مسافر ہوں پیاسا ہوں کھولو دروازہ بہت پیاسا ہوں میں تھوڑا پانی چاہیے بہت پیاسا ہوں میں موسیقی شاید کوئی پردہ نشین عورت ہوگی اسی لئے سامنے نہیں آئی وہ سامنے پانی ہے چلو تم بھی پیلو اور گھوڑے کو بھی پیلا دو موسیقی اے ہمارے سیاہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے موسیقی میں پیاسا ہوں مسافر ہوں اپنی محبوبہ تیبہ کی زندگی کے لیے پہلا موتی حاصل کرنے کی منزل کی طرف جا رہا ہوں آج پندرہ دن ہو چکے ہیں پندرہ دن اور باقی رہ گئے ہیں مجھے جانے دیں مجھے جانے دیں مارے سیاہ جانے دیں مجھے دیکھ مارے سیاہ موسیقی تو مجھے مت کاٹ مجھے مت مار مجھے مت مار میں تجھے نہیں ماروں گا مجھ سے غلط ہی ہو گئی مجھے ماف کر دے میں بھول سے تیرے گھر آ گیا مجھے جانے دیں جانے دیں مجھے موسیقی کسی نے صحیح کہا ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے دیکھ اگر تُو مجھے کاٹے گا تو میں تلوار سلمانی سے تجھے کاٹ ڈالوں گا اے مارے سیاہ میں پیاسا ہوں بتا مجھے پانی کہاں ملے گا موسیقی موسیقی ہاں میرے دوست میرے ہمسفر آخر پانی مل ہی گیا موسیقی 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 اے آدمزاد تُو ہی شہزادہ جلال طالب ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا ہاں ہاں میں ہی طالب ہوں مگر میرا قصور کیا ہے میری ملکہ ہمیرا کا حکم ہے کیونکہ تُو نے میرے بڑے بھائی جیما دیو کا سر کاٹ ڈالا تھا میں اس کا چھوٹا بھائی لیما دیو ہوں میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا ہاں میں برسوں سے اسی کوئے میں رہتا ہوں اور اس بستی کے سارے انسانوں کو میں کھا گیا ہوں یہاں تک کے کتے بلی اور دوسرے جانوروں کو بھی میں کھا گیا ہوں اب اس بستی میں کچھ نہیں بچا ہاں کچھ نہیں بچا اور جو مجھ سے بچ گئے ہیں وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں ہاں 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 دیکھ لیما دیو میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا تو بھی مجھ سے مت لڑ مجھے اور میرے دوست تھمسفر کو پانی پینے دے اور یہاں سے جانے دے کیسے جانے دوں کیسے جانے دوں میں کئی مہینوں سے بھوکھا بھی ہوں میں تجھے کھاؤں گا اور تیری ہڈیوں کو ملی کا حمیرہ کے پاس لے کر جاؤں گا اور جب جب چیما دیو کا سر اس کے جسم سے جڑ جائے گا تو تیری ہڈیوں سے ہاں تیری ہڈیوں سے چیما دیو کے سر کا تاج بنایا جائے گا دیکھ ہبلیس کے اولاد مجھے غصہ مت دلا ورنہ میں تیری ہڈیوں سے تاج بنا کر ظالم ہمیرہ کے سر پہ رکھ دوں گا ہچا میرے راستے سے میرا وقت بہت قیمتی ہے کیونکہ مجھے جوڑا مکھی پہاڑ کے جن سے پہلا موتی حاصل کرنا ہے جوڑا مکھی جن کے پاس جائے گا تو جوڑا مکھی جن کے پاس جائے گا تو مرنے کے بعد تیری روح وہاں ضرور پہنچ جائے گی وہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے تو راستے میں ہی مر جائے گا ہاں اس سے اچھا ہے کہ میں تجھے کھالوں میرا پیٹ بھی مر جائے گا اور تو بھی ہزاروں میل کی مسئبت سے بچ جائے گا ہاں 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 میری بات مان لے ملکہ حمیرہ کو یہ تلوار سلمانی اور یہ تاویز رحمانی دے دے اور تو ہاں ہاں چپ چاپ میرے مو کا نیوالا بن جا ہاں 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 نہیں ہم سفر میرے ہم سفر میرے دوست تو نہیں لڑے گا میں لڑوں گا اس زالیم دیو سے تو یہ رکنا ہاں چاپ ہو کر انسان سے دوستی اور یہ ماں دیو سے دشمنی کر رہا ہے تو میں تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا ہاں 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 مہا دیو اے آدمساد میں تجھ سید تلوار اور تعویز چھین لوں گا اے میرے محافظ تلوار سلمانی خدا کے فضل سے اپنا جلوہ دکھا اور ظالم حمیرہ کے اس آدم خور دیو کے دو ٹکڑیں کر دے موسیقا موسیقی ملکہ حمیرہ ملکہ حمیرہ جادوگرنی حمیرہ لیمہ دیو تیرے دوٹ ٹکڑے کر دیئے بتا کون ہے وہ کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ طاقتور جادوگر ہے نہیں وہ جادوگر نہیں تیرا باغی نافرمان محبوب طالب ہے طالب شہزادہ طالب اب اس میں اتنی طاقت آگئی کہ وہ اپنے آگے بڑھنے کی خبریں مجھے اس طرح بھیج رہا ہے کہ چیمہ دیو کا سر کا ڈالا اور لیمہ دیو کے دوٹ ٹکڑے کر دیئے وہ تو میری ہڈیوں کا تاج بنا کر تیرے سر کے لیے بھیجنے والا تھا ملکہ حمیرہ لانت ہے تجھ پر کہ دو اسے شکار نہیں کر سکا تیری اس پہاڑ جیسی کالی طاقت کا کیا ہوا جو ہر چیز کو پیس کر سرما بنا دیا کرتی تھی تیری وہ خونکھار بھوک کے در گئی جو مردوں اورتوں اور بچوں کو چبا جایا کرتی تھی تیری وہ خونی پنجے اور نکیلے دانت کے در گئے جو شیر بھیڑیوں اور ترندوں کو پکڑ پکڑ کر چبا جایا کرتے تھے میری وہ سب ناپاک کالی طاقتیں اسے ایک اللہ کے بندے کی پاک اور سچی طاقت کے سامنے بیکار ہو گئیں اسی لیے میں تلوار سلمانی اور تاویز رحمانی چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکا ملکہ حمیرہ اس ناکام دیو کو پھر زندہ ہو کر کامیاب ہونے کے لیے چاند نیرہ تک تلسمی تالاب میں ڈبو دو جی ملکہ غستا کی مافو ملکہ یہ غلام یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمیرہ جیسی تلسمی کائنات کی طاقتور حکمران اور ملکہ جادوگرنی کو تاویز رحمانی اور تلوار سلمانی کی آخر کیوں ضرورت ہے اس لیے کہ اس تاویز کی وجہ سے شہزادہ طالب مجھے جادوی گولے میں نظر نہیں آتا اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس وقت کہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور تلوار سلمانی اس سے میں نہیں ڈرتی مگر اکرمندی اسی میں ہے کہ دشمن سے ہتھیار چھین لینا چاہیے اور اگر تلوار سلمانی اس کے پاس ہوگی تب ہی وہ تین موٹی تو کیا ایک موٹی بھی حاصل نہیں کر سکے گا اور تیبہ مر جائے گی تیبہ نہیں مرے گی اور طالب وہ موٹی حاصل کر لے گا تو کیسے کر لے گا میں دعا کروں گا تیری دعا سے کیا ہوتا ہے تو تو خود قید میں ہے میں قید میں ہوں میری دعا قید میں نہیں ہے مگر تیری حیثیت ہی کیا ہے تو تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے مامولی میں چھوٹا ہوں لیکن میری دعا مجھ سے بڑی ہے جب خدا ایک چھوٹی سے چیونٹی کی دعا سن لیتا ہے تو پھر مجھ دوتی کی دعا کیوں نہیں سنے گا اوہ میری سن ملکہ عمیرہ ہاں تو سنا قسمت کے ستاروں کا حال جاننے والے میرے نجومی تو سنا ستارے کیا کہتے ہیں یہ میں نجوم کے حساب سے طالب کی قسمت کے ستارے بہت پلند اور تُس سے زیادہ طاقتور ہے طاقتور ہے تو کیا ہوا اس کی قسمت کے ستارے میرے ستاروں سے ٹکرا کر ٹوٹ کر گل جائیں گے تو نہ گھبرا میرے نجومی شبے دار نہ گھبرا میری بات مان لے ملکہ عمیرہ طالب کے بڑھتے ہوئے قدم روکتے ہو اس کے بڑھتے ہوئے قدم تو خود رک جائیں گے کیونکہ آگے جانے کے لیے جادوی گفا کا دروازہ اس کو دکھائی ہی نہیں دے گا پیڑ پتوں اور زندہ مردہ لاشوں کے جنگل کی شہزادی اججاز سلاتیہ کی سرحد کی پہرے دار آنکھیں وہاں پہرا دے رہی ہیں ان پہرے دار آنکھوں سے بچ کر طالب آگے جا ہی نہیں سکتا کوئی مسافر ہماری سرحد کی طرف آ رہا ہے یہ ضرور کوئی خطرناک آدمزاد اللہ کا بندہ لگتا ہے اے آئینائے جہاں اللہ کے فضل سے مجھے راستہ بتا میں مردہ زندہ لاشوں کے جنگل سے گزر کر پہلا موتی حاصل کرنے کے لیے آگے جانا چاہتا ہوں اے موتی کے طالب مسافر جہاں تو کھڑا ہے وہاں ایک غار ہے اس کا دروازہ دلوارے سلیمانی سے دھونڈ کر آگے بڑھ جا دلوارے سلیمانی سے دھونڈ کرنے کے لیے یا اللہ کارمداد سلیمانی سے دھونڈ کرنے کے لیے سلیمانی سے دھونڈ کرنے کے لیے شہزادی اشجار سلاتیہ ہوشیہ خبردار خبردار شہزادی اشجار سلاتیہ ہوشیہ خبردار 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 کیا خبر ہے سرحد کے نگے بان سرحد کی گار میں شہزادہ طالب تاخل ہو چکا ہے اب ملکہ حمیرہ کا دشمن لاشوں کے جنگل سے گزرے گا شاباش شاباش سرحد کے نگے بان شاباش تم نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے اب یہ خوشخبری میں ملکہ حمیرہ کو سناؤں گی ملکہ حمیرہ تلسمی کائنات کی حکمرہ ملکہ حمیرہ کیا خبر ہے اشجار سلاتیہ بہت خوش دکائی دے رہی ہے بہت بڑی خوشخبری ہے ملکہ حمیرہ بہت بڑی خوشخبری تجھے مبارک ہو تیرا محبوب تیرا انتقام میری سرحد میں داخل ہو چکا ہے تیری زبان مبارک ہو مجھے اشجار سلاتیہ میں اسی حبر کے انتظار میں تھی طالب ویسے تو کسی بھی طرح قبضے میں نہیں آئے گا تو کسی بھی طرح طالب کا تعویز رحمانی کسی کو مچھلی بنا کر چھین لے اور اس کی تلوار سلیمانی بھی چھین لے اس سے بے بس کر دے اسے اس کو زندہ پکڑ کر اس کے جسم سے خون کی ایک ایک بون نچوڑ لے اس نے مجھے ٹھکرایا ہے تو اسے موت کے اتنے پاس لے جا کہ وہ زندگی سے تنگ آ کر خود زندگی کو ٹھکرا دے بلکل ایسا ہی ہوگا ملکہ حمیرہ ایسا ہی ہوگا جا جلدی اپنے وفاداروں کے ساتھ جا تو اپنی وفاداری نمک حلالی اور غلامی کا ثبوت دے طالب کو کسی بھی طرح غار سے باہر نہ نکلنے دے تابع سوہی ہوگا سوہی ہوگا تابع سوہی ہوگا تابع شریف اے تاویز رحمانی تیری روشنی کی ضرورت ہے مجھے روشنی کی ضرورت ہے